لہور اور گردو نواہ میں زلزلے کے جھٹکے شام 7 بجھ کر 26 منٹ پر شہر بھی لرز اٹھا ٹیکٹس کیل پر شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی شہری کلمہ تیبہ کا ورد کرتے رہے زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن اپانستان تھا 24 گھنٹوں کے دوران دوسری دھون اور سببی کھائی کا درجہ حرارت 3 سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا لہوریوں کی کلفی جمنے لگی موٹر ویپر شدید دھون کا راج لاہور ملتان موٹر ویپ فیض پور سے سمندری تک بن لاہور سیالکورٹ موٹر ویپر سفر ممنوع ایم ٹو لاہور سے شہر پورا تک دھون کے باعث بند ہے فیصلہ ہو گیا موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافہ نہیں ہوگا تعلیم ادارے نو جنوری بروز پیر کو ہی کھلیں گے سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کا مشابرت کے بعد اعلان انتہانات کے بعد سکولوں کی چھٹیاں نہیں بڑھائی جائیں گی مہنگائی نئے سال میں بھی چلی آئی نیا چاول دو ہزار روپے فی تھیلہ مہنگا قیمت تین سو روپے کیلو ہوگے پرانے چاول کے دام تین سو بیس روپے تک پہنچ گے دس کرو آٹے کا تھیلہ ایک سو دس روپے مہنگا اٹھارہ سو تیس روپے کا بکنے لگا جماعت اسلامی کا ڈی سی آفیس کے باہر آٹے کی مصنوع قلت کے خدا پر احتجاج آٹے کی گلت پر قابو پانے کا فارمولا تیش شہر میں ایک سو دس مقامات پر سستے آٹے کے ٹرک کھڑے کرنے کا فیصلہ چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجاز آٹے کی سپلائے بڑھانے پر بات چیت گندم اور آٹے کی غیر قانونی نقلوں حمل کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز کرنے کا بھی حکم انٹر بیک میں ڈالر سترہ پیسے مہنگا قیمت دو سو ستائیس روپے سے تجاوز کر گئی ادھر سونا پانچ ہزار آٹھ سو روپے تولہ سستہ ہو گیا چوبیس کے رات ایک تولہ سونا ایک لاکھ تریاسی ہزار روپے کا ہو گیا بائیس کے رات کی فی تولہ قیمت ایک لاکھ سرسٹھ ہزار روپے مقرد کر دی تولہی کا بہران مارکیٹ شاپنگ پلازوں کی جلد بندش سے نقصان تیز فیصد سٹاف بیروزگار ہو جائے گا صدر ایف بی سی سی آئی اٹپانیس بالشیخ کے تحقیزات حکومت کو بجلی چوری روپنے کا مشورہ دے لیا انجمن تاجان کا شالہ مارکیٹ میں اجلاس حکومتی فیصلے پر تشویش کا اظہار ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں مجھ پر قاتلانہ حملے میں تین شوٹر ملوث تھے پنجاب میں ہماری حکومت تھی مگر ایف آئی آر درش نہیں کروا سکے ایک شخص نے حکومت گرائی جانتا ہوں سازش میں کون کون ملوث تھا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی نیوز کانفرنس عمران خان پر حملہ پلینٹیڈ اور خود ساختا تھا ملزم نوید کے وکیل کا دعویٰ کہا فواج جہو جی نے ہمارے موقع کو بے گناہ کرا دیا عمران خان کو بچانے کے لیے جی آئی ٹی نے حقائق بدلے نوے پولیس اہلکاروں کے بیانات کو غائب کر دیا ملزم نوید کے جانے کے بعد موظم کو گولی لگی کاف ٹیگ اور پی ٹی آئی ارکی نے اسمبلی کے حلکوں کو پچیس سرب روپے ملیں گے وزیرعالہ کے بعد سٹینڈنگ کابینہ کمیٹی برائے خزانہ میں بھی منظوری دے دی پنجاب پولیس کو بائیس سرب روپے جاری مہمہ پائنلی ہیلتھ کو چونسٹ کروڑ پچاس لاکھ مل گئے لاہو میں تین سو بسیں چلانے کے لیے اکیس سرب کی گمان بنجاب پولیس میں تین ہزار نئی بھرتی کی منظوری کانسٹیبل کی ستائیس سو تین ہیڈ کانسٹیبل کی دو سب بیس سیٹوں پر بھرتی ہوگی ای ایس آئی کی چوالی سب انسپیکٹر کی بائیس سیٹوں کو فل کیا جائے گا سٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنینس میں منظوری دے دی آئی جی نے تمام ازلا میں خالی سیٹوں کی تفصیلات طلب گئے ہزاروں اساتیزہ کی مردم شماری پر ڈیوٹیاں ہر ایک سکول سے بیس بیس اساتیزہ لیے گئے ہیں سات سے بیس جنوری تک اساتیزہ کا تربیتی سیشن ہوگا کلاسیز کون لے گا سکول سربراہان اساتیزہ کے ڈیوٹیاں لگنے سے پریشان پچاس ہزار غیر قانونی رہائش پذیر افوانیوں کے خلاف پریکڈاؤن کا فیسرہ حکومت میں صبح میں موجود افغانیوں کی میپنگ مکمل کر لی آئی جی پنجاب سنگین جرائم میں ستر فیصد اضافے پر ناراض سی آئی اے ڈالفنڈ کی کار کردگی سے ناخوش لاہور سمیت بڑے ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ ڈی ڈی سی اے کی صدہی میں آٹس رکھنی کمیٹی قائم ائرپورٹس مینجرز کو سرمایہ کاروں کو بروقت ڈیٹا اور معلومات پرہم کرنے کی حضائیت امران خان کو پارٹی صدہی سے ہٹانے کا کیس ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کو تعدیبی کا روائی سے روک دیا چیئرمنٹ رہی کے انصاف کی دخواست سامات کے لیے منظور وفاقی حکومت سمیت دیگر پریکین کو گیارہ جنرلی کے نوٹس جارے میرے سوا شاید اس شہر میں سب لوگ معصوم ہیں گناہگار میں ہی ہوں میرے خیال میں یہ وقت ثابت کرے گا کہ اللہ تعالی نے جس طرح سرکھ روک کیا اور ہمیں ہر جگہ آج سرکھ روک کرے گا شہر میں سب معصوم ہیں بس میں ہی گناہگار ہوں عثمان بزار کا شراب کے قیر قانونی لائسنس کیس میں بریت کے بعد شیئر کہا انکواری کرانے والے میرے دوست ہیں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا احتساب عدالت نے سابق وزیراعالہ کو کیس میں کلین چھوٹتے دی پنجاب کے آزاد ایم ٹی اے بلال وڑائچ کا پروے ذراہی کو ووٹ دینے کا اعلان زمان پاتھ میں امدان خان سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے حسد عمر سے پی ٹی آئی لاہور کی اراغین کی بھی ملاقات دور ٹو دور انتخابی مہم پر تو بادلہ اکھیال کیا گیا رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی زیر صدارتی گاس بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مشابرت کی گئی خالد احمد بٹ ملک شاہد اسلام احمد سلمان عبد الرشید میرسا احمد رضا بٹ کی شکر گورنر بنزاب سے یونائٹیڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کے کنچی نمائندی کی ملاقات ولیگر احمان اور ڈاکٹر لوائی کا اہم امور پر تمہار دے خیار شوئے بحمد شہزاد تانیہ دورانی بھی موجود تھے ان صداد پولیو مہم کا آغاز سولہ جنری سے ہوگا سبڑا پروگرام خزر افضال کی زیر صدارت اجلاس اکتالیس ازلا کے ہیلتھ آتھارٹی افسرام کی ویڈیو لنک پر شکر محکمہ صحت کے افسرام کو ان صداد پولیو ٹیموں کے تربیتی سیشنز کی نگرانی کرنے کی ہدایت جنرل ہسپتال میں آنکھوں کی بیماریوں اور حفاظت پر سیمینار ہوا ڈاکٹر عثمہ ملک پروفیسر تیبا گل ڈاکٹر حمزہ سلمان کا اظہار خیال ڈاکٹر آمینہ ملک پروفیسر محمد مہین پروفیسر عمران اکرم بھی شریف تھے بیپلز فارڈی کے بانی قائد جہاوام زلفکار علی بھٹو شہید کی پچانمی سالگیرہ رانہ فاروق سعید اور دیگر جیالوں نے کیک کھاتا لاہور ہائی کو اتبار میں دی سالگیرہ کی بقی بھٹو کی جمہوریت کے لیے خدمات کو اقراج آقید پیش کیا گیا امریکی محکمہ خادجہ کے تعاون سے انگلیش ورکس پروگرام کے لیے تحریری امتحان دو سو سیٹوں کے لیے نو سو امیدبار میدان میں اترے ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی امان اللہ ملک ڈاکٹر عزمہ نے امتحانی امر کا جائزہ لیا پی ایس ایل آٹھ کی تیاریاں انظم سیٹی کی زیر صدارت گورننگ کونسل کا اجلاس ہوا لیگ کے انتظام امور سیکیورٹی براؤڈ کاسٹنگ پر تبادلہ خیال آتیفرانہ حیدر ازہر علی نقی سمیت دیگر شخصیات شریک ہیں ٹیبل ٹینل سہیرینہ ایلیڈ چیننگ سینٹر کا سنگے بنیاد سبائی وزیر ملک ٹیمور مسعود نے تختی کی نکاب خوشائی کی تارک قریشی سعید عمیر حسن ارفان اللہ سمیت دیگر افسران کی شرکت اور کی ٹوانٹی کپ کے پہلے لیگ میچ میں پنڈی جمخانہ کی فتح میں اس بان مارڈل ٹون گرینز کو انیس رنز سے شکست پنڈی جمخانہ نے ایک سو ستائیس رنز بنائے مارڈل ٹون گرینز ایک سو آٹھ رنز پر دھیر ہو گئے موسیقی